حضرات انسانیت فاؤنڈیشن نے ایک نیا پروجیک شروع کیا ہے معاشرے میں جو بھیکاریوں کی بیماری ہے اور جو بیروزگاری کا بڑھتا ہوا عالم ہے اس کے مدد نظر ہمیں بھیکاریوں کو ڈسکریج کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آئیزہ میں بہت سارے غریب اور مستحق لوگ ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنا ہے ان کو روزگار سے لگانا ہے یا ان کے روزگار کو بہتر کرنا ہے تو یہ گلک پروجیک ہم نے شروع کیا ہے انسانیت فاؤنڈیشن نے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو صدقات اور جو خیرات اور جو چیریٹی کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہم اس ڈبے میں اپنے بچوں کو ہم ٹرین کریں کہ وہ خدمت خلق کے لیے پیسے جمع کریں اور اس رقم سے جتنا بھی ہو سکے اپنے عزیز و اقربہ کی خدمت کریں اور اگر آپ کی نظر میں کوئی حقیقت میں مستحق نہیں ہے تو انسانیت فاؤنڈیشن کا یہ ہم نے یہاں پر ٹیلی فون نمبر رکھا ہے اس کے اوپر اپنی جو اس میں جمع کی ہوئے رقم ہے اس کو اس میں جمع کر دیں تاکہ ہم جس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو چھوٹے موٹے کاروبارٹ سے لگا سکیں لگ بگ یہ ہے کہ چار پانچ ہزار روپے کی مدد سے چھوٹا موٹا کاروبارٹ چھوٹے موٹی دکان آرام سے لگائی جا سکتی ہے تو یہ گلک پروجیکٹ انسانیت فاؤنڈیشن کا انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو ہم ہر گھر اور ہر دکان اور ہر دفتر میں اس کو رکھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انسانیت فاؤنڈیشن کی یہ آنگوئنگ پروگرام اس کے اندر برچارگر کی حصہ لیں روزگار پروگرام فور ڈیزرونگ پیپل فوڈ فور ہنگری ان کرائیسز تھری منت سارٹیفیکٹ کورسز اون ایڈیوکیشن فری میڈیکل کیمپس آدھار ووٹر آئی ڈی کیمپس کلوٹس ڈونیشن ووٹر کولنگ مشینز ان پبلک پلیسز چلڈرنس ٹائلنٹ سرچ ووٹر کنزرویشن وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزوں کے لیے یقیناً آپ حضرات کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے ہمیشہ جس طرح سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ گلک پروجیکٹ ہم نے خصوصی طور سے آپ حضرات کے اطراف میں جو بھی مستحق لوگوں ان کی مدد کے لیے اور یہ جو بیماری جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے ہٹے کٹے بیکاریوں کی اس کو روکنے کی ہماری ایک کوشش ہے یہ گناہ عظیم ہے جو تندرست بھیکاری ہیں ان کو بھیگ دینا ان کو نہ دیکھ کر کے اپنے عزیز اور اقارب اور اپنے رشداروں کی ہم خیال لکھیں اور ان کو ہر طریقے کی مدد پہنچائیں جزاک اللہ